بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا اسلام اچھا ہے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ تم جان پہچانو رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلاو اور سلام کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس ذات یا قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نظر میں اس کے والدین اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی حدیث روایت کی گئی ہے لیکن آخر میں بناس ازمائین کا لفظ زیادہ ہے یعنی اس کے والدین اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین باتیں موجود ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جس کسی سے دوستی ہو صرف خدا کے لئے ہو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو ایمان کی مٹھاس اس انسان کو ملے گی خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جس کسی سے دوستی ہو صرف خدا کے لئے ہو کفر کی طرف لوٹ جانے کی کوئی ایسا برا جانے جیسا کی آگ میں گرائے جانوں کو برا جانتا ہے حضرت ابو مررہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار سے محبت کرنا ایمان کی پہچان ہے اور انسار سے تشمنی رکھنا منافق ہونے کی نشانی ہے حضرت قبادہ بن ثابت رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ان شرطوں پر بیعت کرو یا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناوگے چوری اور جنا نہ کروگے اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے اپنی طرف سے کھلی ہوئی تحمت نہ رکھوگے اور نیک کام سے نافرمانی نہ کروگے جو شخص ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا جرد خدا پر ہے اور جو شخص ان چیزوں میں سے کسی چیز کو کرے گا اور دنیا میں اس کو سزا دے دی جائے گی تو وہ اس کے لیے خفارہ ہو جائے گی اور اگر کسی نے ذکر کیے گئے کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی راز کو شپایا لیا تو وہ خدا کے حوالے ہے چاہے معاف فرمائے یا عذاب دے تابعی کا بیان ہے ہم نے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی حضرت ابو سید رضی بخاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب کہ آدمی اپنی بخریوں پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر لیے پھرے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچ چاپ سکے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو حکم دیتے تو صرف اتنا جتنا ان کی طاقت میں ہو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح تو ہیں نہیں کیونکہ آپ کو زیادہ عمال کی ضرورت نہیں ہم کو تو زیادہ عمال کی ضرورت ہے آپ کے اس اگلے پسلے گناہ آپ کے اگلے پسلے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خصہ ہوتے یہاں تک کے خصے کا اثر آپ کے چہرے پر ضائع ہونے لگتا پھر فرماتے میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا اور تم سے بڑھ کر خدا کو جاننے والا ہوں حضرت عبو سید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال لو یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دوزخ سے نکالے جائیں گے اس وقت ان کے بدن سیاں ہوں گے جس کے بعد ان کو نہرے حیات میں ڈالا جائے گا جس سے وہ اس طرح اگیں گے جس طرح سہلاب کے کنارے دانا اکتا ہے دیکھو سہلاب کے کنارے زرد دانا بیس بیس میں تر و تازہ اکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا قوام میں میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو کرتے پہنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے کرتے سینوں تک اور کچھ سے بھی کم ہیں جب حضرت عمر رسی اللہ جب حضرت عمر بن خطاب رسی اللہ انہاں کو پیش کیا گیا تو ان کا کرتہ اتنا نمبا تھا کہ وہ اس کو کھیچتے ہوئے چل رہے تھے صحابہ رسی اللہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا انجام بتایا فرمایا دینداری حضرت عمر رسی اللہ کہتے ہیں کہ حضور ایک انساری شخص کی طرف سے حضور اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں نصیت کر رہا تھا حضور نے فرمایا اس ذکر کو چھوڑو حیاء تو ایمان کا حصہ ہے حضرت عمر رسی اللہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے مقابلہ کروں تاکہ وہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خدا کے سوا اور کوئی عبادت کے قابل نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسولیں نماز ٹھیک ٹھیک پڑھیں اور زکاة دیں اگر وہ احسانان کر لیں گے تو مجھ سے اسلام کے حق کے سوا اپنی جانوں اور مانوں کو محفوظ کر لیں گے اور پر ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے حضرت ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نانا یہ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا افضل ہے فرمایا خدا کی رہا میں جہاد کرنا عرض کیا گیا پھر کون سا عمل بہتر ہے فرمایا مقبول حج حضرت ابن باسرہ جلہہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے دوزق دکھائی گئی اس میں زیادہ تر امتعداد عورتوں کی تھی جو نافرمانی کرتی تھی عرض کیا گیا کہ کیا خدا کی نافرمانی کرتی تھی فرمایا شہر کی نافرمانی کرتی تھی اور احسان کا انکار کرتی تھی ان کا قائدہ ہے کہ اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ احسان کرو اور ایک بات تم سے ان کو ناغبار گزرے تو کہنے لگتی ہیں کہ میں نے تم سے کبھی کوئی نیک سلوک نہیں کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب دو مسلمان تلوارے لے کر آپ اس نے ڈھڑ جائیں تو قاتل و مختول دونوں گوز گئی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو خطہ کرنے والا ہے لیکن مختول نے کیا خطہ کی ہے فرمایا وہ اپنے مقابلے کے مسلمان کی قتل کرنے کی حرز کرتا تھا حضرت ابو حرائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ سواب کی ان خواہش کے لئے قیام کرے تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضرت ابو حرائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو شخص خدا کی رہا میں جہات کے لئے نکلے اللہ پر ایمان اور رسولوں پر تصدیق کے سوا اور کسی چیز میں اس کو گھر سے باہر نہ نکالا ہو تو خدا نے اس کے لئے تیح فرما دیا ہے کہ یا تو سواب کا عجر اور غنیمت دے کر اس کو اصل درخم واپس کروں گا یا اس کو جنت میں داخل کروں گا اگر مجھ کو اپنی جمہت پر گوز ڈالنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں مجاہدین کے کسی لرشکر سے پیچھے نہ رہتا اور اس کو پسند کرتا کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ سباک کی خواہش کے لیے قیام کرتا ہے اس کی پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یقیناً آسان ہے جو شخص دین میں سے اختیار کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے دین میں مشکل اور سختی اختیار کرنے والا آسان اور دشوار لوگوں سے محبوم رہ جاتا ہے اس لیے تم بیج کی چال جلو اور اس کے آس پاس رہو خوش قبری حاصل کرو اور صبح شام اور تڑکے کے وقتوں میں خدا کی مدد طلب کرو حضرت ابو سید فضری رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے حسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب بنتہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پچھلے برائیوں کا کفارہ کر دیتا ہے اور اس پنچبر کا نقصان کے بعد اس کی ہر نیکی کا بدلہ دس گنے سے سات گنے تک ہوتا ہے اور برائی کا بدلہ برائی جتنا ہوتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم ایک بار میرے یہاں ترشریف لائے میرے پاس ایک عورت موجود تھی حضرت نے فرمایا یہ کون ہے میں نے عرض کیا فلا عورت ہے جس کی نماز کی زیادتی کا چرچہ ہو رہا ہے فرمایا کھرو اپنے اوپر اتنا ہی بوز اٹھاؤ جتنا تمہارے طاقت ہو کیونکہ خدا کی قسم جب تک تم خود اپنے کو تکلیف میں نہ ڈالو خدا تم کو تکلیف میں نہیں ڈالتا حضرت مومنین فرماتی ہیں وہ حضور کو بھی دینی بات پسند تھی جس کی انسان ہمیشہ پابندی کر سکے حضرت عناس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کو مانتا ہو اور اس کے دل میں جو برابر نیکی ہو وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا اور جو شخص لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے دل میں یہ ہوں جتنی نیکی ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گا حضرت اللہ بن عبداللہ انہیں بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک نظاری حاضر ہوا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے ہم کو اس کی آواز کی بھن بھناٹ تو سنائی دیتی تھی مگر سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا جب وہ پاس آیا تو معلوم رہا کہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات میں پانچ نمازیں ہیں اس نے عرض کیا کیا مجھ پر ان کے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہے آپ نے فرمایا نہیں لیکن تم اگر نفل پڑھو تو خیر پھر آپ نے فرمایا اور رمضان کے روزے بھی ہیں اس نے عرض کیا کیا مجھ پر ان کے علاوہ اور روزے بھی ہیں آپ نے جواب دیا نہیں مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو تو خیر روایت کرنے والے کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ شخص پیٹ پھیر کر یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ خدا کی قسم نہ اس پر جاگتی کروں گا نہ کمی یہ سن کر حضور نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو اس کو کامیابی حاصل ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اور سباک کی امید سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز و دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ دو قیرات سباک لے کر لوٹے گا ہر قیرات قوت کے بہاڑ کے برابر ہوگا اور جو شخص نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے گا وہ یہ قیرات دے کر واپس آئے گا حضرت ابو حضور بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو گالی دینا فزق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے حضرت ابو حضرت ابو حضرت ابو حضرت ابو حضرت ابو حضرت سامیت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی خبر دینے کے لیے مکان سے نکلے دو مسلمان باہر جھگڑا کر رہے تھے آپ نے فرمایا ماں تم کو شب قدر کی خبر دینے نکلا تھا لیکن فلاں فلاں بس میں جھگڑا کر رہے تھے لہٰذا وہ اٹھا لی گئی اور امید ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی اس کو ستائیس میں پچیس میں انتیس میں تاریخ میں تلاش کرو حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دے سنا حلال بھی کھلا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے بیچ شبہ کی چیزیں ہیں جسے اکثر لوگ نہیں جانتے جو شبہات سے بستہ رہا اس نے دین و آبرو کو بچا لیا اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ اس جانور کی طرح ہے جو چارہ گھا باڑے کے آس پاس چڑتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس باڑے میں گر جائے تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر بادشاہ کے قانون حکم کا یہ ایک باڑا ہوتا ہے خدا کا باڑا منع کی ہوئی چیزیں ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ جس میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے تو سب بدن ٹھیک ہے اگر وہ بگڑ گیا تو سب بدن بگڑ جاتا ہے تو سنو وہ ٹکڑا دل ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی خدمت میں عبدالعیس کا وفاد آیا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید تمہارے لیے نہ تم رسوہ ہو نہ شرمندہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے حضور کے بیچ مذرد خاندان کے کفار ظاہل ہیں اس لیے ہم اس مہا حرام کے سوا اور تو حاصل ہو نہیں سکتے آپ ہم کو ٹھیک ایسی بات پتا دیجئے کہ ہم اپنے اور لوگوں کو ہی اس کے خبر دے دیں اور سب جنت میں داخل ہو سکیں یعنی آخرت میں ہمارے حجات ہو جائے اس کے بعد انہوں نے شراب کے بارے پوچھا حضور نے ان چار چیزوں کے منع کرنے کا حکم اس کے بعد انہوں نے شراب کے بارے میں پوچھا حضور نے ان چار چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور ان چار چیزوں سے منع فرمایا ان کو ایک الہا پر ایمان لانے کا نماز ٹھیک ٹھیک پڑھنے کا زکاة ادا کرنے کا رمضان کی روزے رکھنے کا اور مال غنیمت میں سے پانچ ماں حصہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا تم جانتے ہو کہ ایمان کا کیا مطلب ہے انہوں نے ارضی کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اچھی طرح جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایمان زباد تھی گواہی دینے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن چار جیزوں سے منا فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے ختم روکنی سبز گھڑے میں ختم فرمایا گیا ہے ختم روکنی سبز گھڑے میں وابا قدو کی توندی میں تابیر خودی ہوئی لکڑی میں اور مزفت رال کے پالش کیے ہوئے گھڑے میں پانی کا نبیز خجور کو پانی میں بھی ہو دینے سے جو شربت بنتا ہے ڈال کر پینے سے منا فرمایا پھر فرمایا ان کو یاد کر لو اور اپنے لوگوں کو اس کی جانک کاری دو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عزی کیا میں حضور کی اسلام پر بیعت کرتا ہوں آپ نے ہر مسلمان کو بھلائی کی بھی شرط لگائی اور میں نے ان شرطوں پر بیعت کر لیا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نماز پڑھنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کی بھلائی کرنے کی بیعت کی کچھ غلطیاں بھی ہوں گے آپ اسے معاف کر دیجئے اللہ سے میرے لئے بس آگے اچھا کرنے کی امید کریے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ پاک خیر و آفیت میں رکھے اور اللہ تعالی مجھے اس کا جو میں ذکر کر رہی ہوں اس کا قائمت میں اتا فرمائے آمین مجھے مجھے